سبسکرائب ناو اینڈ پیس تا بیل آئیکن نیوہ بس ان اپ ڈیٹ ہیلو ویورز ویلکم ٹو می چینل وانڈ اور ویٹکس ان ٹیکنس دوستو کیسے آپ مجھے مدھے آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایر ٹیل ایک سو آٹ ڈگری کے چینل سی لائن پر بلکل آف ہو چکے ہیں یہ نہیں یہاں پر کوئی بھی چینل سی لائن کے طرح آپ نہیں دیکھ سکتے تو آج میں آپ کو ایر ٹیل ایک سو آٹ ڈگری سے ٹاٹا اسکائے ایٹی تری ایسٹ کی سیٹنگ دکھاؤں گا دوستو تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے دوستو آپ سے ایک روکیسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کریں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایس ایڈی چینل ہیں جو اس سیٹ لائٹ پر ورکنگ کریں لیکن یہ دیکھئے یہ بلکل ہی کم چینل ہیں جو سی لائن کے ثرو آپ اس سیٹ لائٹ پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ ابھی ایچ ایڈی چینل کا مزا لینا چاہتے ہیں تو آپ ٹاٹا اسکائے ایٹی تری اسٹ کو ٹریک کریں گے تو آپ کے پاس اس سیٹ لائٹ پر یہ سارے چینل ہے تو دوستو یہ دیکھئے یہ ہے ایر ٹیل ایک سو آٹ ڈگری کی لائن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اگر آپ کو ٹاٹا اسکائے ایٹی تری اسٹ کو ٹریک کرنا ہے تو آپ اپنی ڈیش انٹینا کو رائٹ سائٹ پر مو کریں گے تو آپ کے پاس یہ سیٹ لائٹ بلکل آسانی سے ٹریک ہو جائے گی تو دوستو صرف اتنا ہی فاصلہ ہے ایر ٹیل ایک سو آٹ ڈگری اسٹ اور ٹاٹا اسکائے ایٹی تری اسٹ میں تو دوستو یہ دیکھئے آپ اس ایر ٹیل ایک سو آٹ ڈگری کی ایلیویشن نوٹ کرلیں دوستو یہاں سے یہاں تک یہ دیکھئے یہ ایلیویشن ہے ایر ٹیل ایک سو آٹ ڈگری کی تو یہ تقریباً میرے خیال میں سات انچز کا فاصلہ ہوگا تو دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اس کی ایلیویشن سیٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی ڈش کو کس طرح تاٹا اسکائے ایٹی تری اسٹ پر موگ کر کے اس سیٹ لائٹ کے سارے ایچنس ریسیو کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے یہ ایلیوی کی پوزشن آپ دیکھ لیں یہ ایٹیل ایک سو آٹ ڈگری کی ایلیوی کی پوزشن آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو تاٹا اسکائے ایٹی تری اسٹ کے لیے ایلیوی کی پوزشن کو چینج کرنا ہوگا یہ نے آپ اپنی ایلیوی کو تھوڑا موگ کریں گے نیچے کی طرف یہ دیکھئے بلکل ڈش ٹی وی نیٹی فائب کی طرح اور دوستو یہ دیکھئے اب آپ موگ کریں گے اپنی ڈش کو ٹاٹا اسکائے ایٹی تری اسٹ کی طرف تو دوستو یہ دیکھئے اب میں نے اس ڈش کو بلکل لائن کے اوپر رکھ دیا ہے دوستو لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کو اپنی ڈش کی ایلیویشن لازمان سیٹ کرنا ہوگی تو اس کے بعد ہی آپ کے پاس ٹاٹا اسکائے ایٹی تری اسٹ کے سگنل ریسیو ہوں گے تو دوستو یہاں پر میں اس ویڈیو کو تھوڑا کٹ کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر صرف میں ہی اس ویڈیو کو رکھ کر رہا ہوں تو میں اس ڈش کی تھوڑی سی ایلیویشن سیٹ کرنوں اس کے بعد میں آپ کو ٹاٹا اسکائے ایٹی تری اسٹ کے سگنل اور ٹی پیز بھی دکھا ہوں گا تو دوستو یہاں پر میں اس ویڈیو کو تھوڑا کٹ کرتا ہوں تو دوستو یہ دو فٹ کی ڈشیں تینہ اب ٹاٹا اسکائے ایٹی تری اسٹ پر سیٹ ہو چکی ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس ڈش کی سٹینڈ کو ٹاٹا اسکائے ایٹی تری اسٹ کی لائن پر رکھ دیا ہے دوستو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل لائن سے ٹی چھ ہے یہاں پر تھی ایر ٹی ایکسو آٹ ڈگری یہ دیکھئے جب میں نے اپنے ڈش کو رائٹ سائیڈ پر موگ کیا تو میرے پاس اب ٹاٹا اسکائے ایٹی تری اسٹ کے سگنل ریسی ہو چکے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ ایلیویشن بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کی ایلیویشن صرف دو انچز رکھنی ہوگی تو آپ کے پاس اس سیٹلائٹ کے سگنل بلکل آسانی سے ریسیو ہو جائیں گے تو دوستو یہ بھی دیکھئے ایلیوی کی پوزشن ڈش ٹی وی نائٹی فائیو اسٹ کی طرح ہونی چاہئے تو دوستو آئیے اب میں آپ کو اس سیٹلائٹ کے سگنل اور میرے پاس جو چینل سے ریسیو ہوئے ہیں وہ بھی دیکھاؤں اور میرے پاس اس سیٹلائٹ کی کتنی ٹی پیز ریسیو ہو چکی ہیں تو دوستو یہ دیکھئے یہ سگنل آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس اس ٹی پی پر تقریباً نائٹی فائیو پرسنٹ سگنل ریسیو ہو چکے ہیں دوستو میرے پاس اس وقت اس سیٹلائٹ کی ٹونٹی فور ٹی پیز ریسیو ہو چکی ہیں اور میرے پاس اس سیٹلائٹ کے تقریباً سیونٹی سیون ہنڈرڈ فورٹی فور جنل سے ریسیو ہو چکے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے یہ آپ ٹاٹا سکر ایٹی تھری اسٹ کے ایچنلس بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو انچنلس کو آپ سی لائن کے ثرو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو انچنلس کی سی لائن چاہیئے تو آپ کو بلکل مناسب ریٹ میں اس سے پیٹ کی سی لائن مل سکتی ہے میں نے اپنا نمبر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے دوستو اس نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں دوستو اگر آپ میری چنل پر نیا ہے تو چنل کو ضرور سبسکرائب کریں کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حضر ہوں گے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ